بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سموکڈ متن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ریسپی آپ بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ بونلیس متن لیا ہے جس کو سمال کیوبز میں کٹ کر لیا ہے پین میں آئل لیں گے آئل کو گرم کرنے کے بعد اس میں گرم مسالہ شامل کر دیں گے میں نے ایک بڑی لائچی دار چینی وادیان کا پھول سبز لائچی اور لونگ شامل کی ہیں ان کو تھوڑی دیر تک سوٹے کرنے کے بعد اس میں متن ایٹ کر دیں گے اور اس کو اس وقت تک بھون لیں گے جب تک اس کا کلر چینج ہو جائے کچھ دل بھونائی کرنے کے بعد ہم اس میں وان ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ اور وان ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے ادھرک لیسن کو اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد اس میں سپائسیز ایٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق سوک مرچور نمک شامل کر دیں اس کے علاوہ دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر ایٹ کریں گے میں یہاں پہ وان ٹی سپون کراہی مسالہ استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کراہی مسالہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر سالٹ اور ریڈ چلی پاورڈر اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایجسٹ کر لیں مسالوں کو اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں دو گلاس پانی شامل کر دیں اور اس کو کور کر کے کوک کر لیں گے جب تک میٹ اچھے سے گل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطن گل چکا ہے اور پانی کو ہائی فلیم کر کے خوش کر لیں گے اس کے بعد اس میں ون کپ دہی شامل کر دیں اور اس کو اس وقت تک کھ کر لیں گے جب تک مسالہ بلکل ڈرائی ہو جائے کچھ دیر بھوننے کے بعد ہمارا مسالہ اس فارم میں آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ میٹ پہ اچھے سے کوٹ ہو جکا ہے اب ہم اس پہ ون میڈیم سائز کے انین کو رنگز کی فارم میں سلائس کر کے ایڈ کر دیں گے یہ آپشنل سٹیپ ہے لیکن میں آپ کو سیجیسٹ کروں گی کہ آپ اسے ضرور ٹرائے کریں انین ہماری سٹیچ میں بہت اچھا فلیور دیتے ہیں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا سب دھنیا سپرنگل کریں گے اور بلکل لو فلیم کر کے اس کو کور کر دیں گے اب ہم اسے کوئلے سے دھوان دیں گے اس کے لئے کوئلے کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد اس پہ تھوڑا سا آئل دالیں گے اور لٹ سے اچھے سے کور کر دیں گے تاکہ سموک باہر نہ نکلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بہت مزددار سا سموک میٹن ریڈی ہو چکا ہے آپ اس ریسی بی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ریسی بیس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ